ہیلو فرین دوستو میرا نام ہے مکل جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو بتایا تھا کہ ایف جو ہے وہ بی لک اپ سے زیادہ یوز ہونے والا سیکنڈ موسٹ ایپورٹن فنکشن ہے ان ایکسل لیکن اگر ہم بات کریں ایف کی تو بیسک ایف سیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو ایڈوانس سیکھنا بہت جرور بھی ہے تو آج ہم سیکھیں گے ایڈوانس سیکھنا بہت جرور بھی ہے تو اس کے لئے میں نے یہ چھوٹا سا ایک یہاں پہ ایک ٹیبل لیا آپ کو سمجھا لے کے لیے تو دیکھ لیتے ہیں اگزامپل کیا ہے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ لیم ہے میں پھر سے بتایا دے رہا ہوں جیسے امید آکاش اکھل بکرم تو اس طریقے سے ہم نے کچھ لیم لکھے یہاں پہ فائف سبجیکٹیں میرے پاس میرے پاس میت انگلیش فز آرلٹ کیمسٹری اور یہاں پہ ان کے مارکس لکھے ہوئے یہاں پہ میں نے ٹوٹل کیا ہوا ہے کتنے مارکس ان کے آئے ہیں پورے سبجیکٹ میں اور یہاں پہ وہ پاس یہاں پہ میں نے پرسنٹیج لکھالا ہوا ہے کہ کلے پرسنٹیج ہمارا جو ہے وہ ریزلٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے کچھ کریٹیریہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کریٹیریہ دیکھ لیتے ہیں کیا سب سے پہلا کریٹیریہ وہ یہ ہے کہ 50% سے اوپر ہونے چاہیے پھر اس کو اوپر ہونے چاہیے تب جو سٹوڈینٹ ہوگا وہ پاس ہوگا ورنہ وہ فیل ہو جائے گا یہ لکھوئی ہے وہ کنڈیشن اس میں میں نے ایک چھوٹی سی کنڈیشن اور ایڈ کی ہے کیا ہے وہ کنڈیشن میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو بھی سٹوڈینٹ کے مارکس ہیں پر سبجیکٹ پہ وہ 35 سے زیادہ ہونا چاہیے اگر کسی سٹوڈینٹ کے کسی بھی سبجیکٹ میں 35 سے کم مارکس ہے تو وہ فیل ہو جائے گا چاہے وہ بھلے ہی پرسنٹین میں 50% کی اوپر لارا ہو اور یہ تینوں کنڈیشن ہماری true ہونا جروری ہے otherwise وہ فیل ہو جائے گا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کنڈیشن تو یہی ہم اس پہ اپلائی کریں گے تو اب یہ کیسے کریں گے آج یہی دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم اس پہ یہ پتہ لگائیں گے دوستو کہ کسی کے 35 سے کم مارکس تو نہیں ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ پاس اور فیل کی کنڈیشن دیکھیں گے پاس ایک ہی فیل ہے تو 35 دیکھنے کے لیے ہم لوگ کریں گے کیا اس میں ایک فارملا ایڈ کریں گے منیمم کا منیمم ویلیوز لکا لیں گے ہم لوگ اس پاس سبجیکٹ میں سے سب سے منیمم ویلیو کس میں آ رہی ہیں تو میں ایک بار منیمم کا آپ کو ایک ایک زامپل بتایا دیتا ہوں یہاں پہ جیسے میں نے یہاں پہ لکھا 25 58 اور یہاں پہ لکھا 89 تو یہ تین نمبر ہے ہمارے پاس اس میں جو سب سے چھوٹا نمبر ہے وہ 25 ہے تو یہ پتہ کیسے کریں گے اس رینج بس تو اس کے لئے ہمارے پر فارملا ہوتا ہے basic min back it on کر دو گے جب اس کو آپ select کرو گے اور back it off کر کے enter کرو گے تو یہاں پہ آپ دیکھو گے سب سے منیمم نمبر آپ کے پاس آ جائے گا جیسے ہی آپ نمبر change بھی کرتے ہو تو وہ سب سے منیمم نمبر ہی یہاں پہ fetch کر کے لائے گا ان تینوں نمبر سے same ہم لوگ یہاں پہ یہی کریں گے تو کیسے کرنا ہے equal to min back it on یہ ہم نے range select کر لی جس طریقے سے یہاں پہ ہم نے range select کی تھی اس کو دکھانے کے لئے ویسے ہم نے یہاں پہ range select کر لی اور back it off کیا اور enter کر دیا ہے تو آپ دیکھو گے یہاں پہ 28 آ گیا ہے سب سے منیمم marks 28 آ گیا ہے تو آپ یہاں پہ جب دیکھو گے تو دیکھو آپ کے پاس سب سے منیمم marks آ گیا ہے ہر student کے بس یہ جو منیمم marks جو آئے ہیں اسی کو ہم لوگ compare کرائیں گے pass اور fade میں تو کیسے کرانا ہے ہمارا وہی if لگے گا back it on کریں گے تو دیکھو logical test پوچھ رہا ہے میں نے کل بتایا تھا آپ کو last time میں نے بتایا تھا کہ logical test میں ہم لوگ criteria دیں گے اور criteria کیسے دیں گے ہم لوگ اس میں relational operator use کریں گے greater than less than اس طریقے سے تو یہاں پہ آپ لوگ اوپر دیکھئے گا یہاں پہ اوپر آپ کو formula دیکھے گا تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو compare کرائیا اگر ہمارے یہ marks greater than ہے اور equal to ہے کس سے 35 سے تو وہ pass ہو جائے otherwise وہ fail ہو جائے back up کر دیں گے enter کر دیں گے تو دیکھئے سب سے پہلا student جو ہے ماں fail ہو گیا بھلے اس کے percentage ابھی زیادہ ہے 50 سے تو میں نے اس کو drag کیا اور pass fail اس نے مجھے بتا دیا یہ تو تھی پہلی condition اب second condition آپ کیسے دیکھو گے جیسے ایک student میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے pass ہے یہاں سے دیکھئے یہ pass تو ہو رہا ہے لیکن اس کی جو percentage 50 سے نیچے تو اس کو یہاں پہ fail آنا چاہیے تو ہمیں اس میں ایک condition اور add کرنے پڑے گی کیسے کرو گے آپ لوگ simple ہے جہاں پہ یہ pass ہو کے آ رہا ہے وہی پہ آپ ایک condition اور add کر دو گے ایک orif لگا دو گے back it on کرو گے اور logical test میں وہی دینا جو کل دیا تھا ہمارا یہاں پہ m3 پہ لکھو ہے percentage یہ ہے percentage میں نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے میں نے کیا کہا greater than اور equal to کس کے ہونا چاہیے 50% کے تو یہ pass otherwise fail اور last میں ہم لوگ اگر ہمارا پورا off ہو رہا ہے کوئی ہمارے پاس اگر tip box نہیں آرہا تو ہمارے یہاں پہ enter کر سکتے اور enter اس کو کر دیں گے تو یہ دیکھیں گے یہ pass سے fail میں بدل گیا اور یہ جو ہمارے result ہے وہ پورا پورا یہاں پہ show ہو گئے تو یہ تک formula ہمارا جو ہم نے لگایا یہاں پہ keyless میں minimum کا formula all add is کو دکھانے کے لیے اس condition کو پورا کرنے کے لیے باقی formula پورا same ہے pass اور fail کی جگہ آپ کتنی بھی بار ویڈیو کر سکتے ہو تو یہ تھا if کے اندر if بھی use کر سکتے ہو آپ لو جب multiple condition ہوگی تو میں نے وہی کیا ہے if کے اندر میں میں use کیا ہے اس کو دکھانے کے لیے اور ایک formula add کیا ہے minimum تو آپ کہیں پہ بھی اگر doubt ہو تو آپ comment کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس function کے بارے میں اور میں آشک کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو اس ویڈیو کو like کر دیجئے اور اگر آپ ویڈیو دیکھ نی تو آپ ہمارا youtube channel subscribe